بیوی ہو تو ایسی ایک بادسہ اپنے محل کی چھت پر ٹیل رہا تھا ٹیلتے ٹیلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی جس پر ایک بہت خوبشورت عورت کپڑے شکا رہی تھی بادسہ نے اپنی ایک باندھی کو بلا کر پوچھا کس کی بیوی ہے یہ بادسہ نے کہا بادسہ سلامت یہ آپ کے گلام فروز کی بیوی ہے بادسہ نیچے ہترا بادسہ پر اس عورت کے حسن و زمال کا سیر سا چھا گیا تھا اس نے فروز کو بلایا فروز حاضر ہوا تو بادسہ نے اس سے کہا فروز ہمارا ایک کام ہے ہمارا یہ خط فلا ملک کے بادسہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا فروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا شفر کا سمان تیار کیا رات گھر میں گجاری اور صبح منجلے مکشود پر روانہ ہو گیا اس بادسے لا علم کے بادسہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے ادھر جیسے ہی فروز نجل سے اوجل ہوا بادسہ چکے سے فروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فروز کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا فروز کی بیوی نے کہا کون ہے بادسہ نے جواب دیا میں بادسہ ہوں تمہارے شوہر کا مالک تو اس نے دروازہ کھولا بادسہ اندر آ کر بیٹھ گیا فروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا آج بادسہ سلامت یہاں ہماری گریب کھانے میں بادسہ نے کہا میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں فروز کی بیوی نے بادسہ کا مطلب سمجھ کر کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی کھین نظر نہیں آ رہی بادسہ نے گسے میں کہا اے لڑکی کیا کہہ رہی ہو تم سائے تم نے مجھے پہچانا نہیں میں بادسہ ہوں تمہارے شوہر کا مالک فروز کی بیوی نے کہا بادسہ سلامت میں زانتی ہوں کہ آپ ہی بادسہ ہیں لیکن بزرگ کہے گئے ہیں سیر کو اگرچے جتنی ہی بھوگ لگی ہو میں مردار تو نہیں کھانا سرو کر دیتا اور کہا بادسہ سلامت تم اس کٹورے میں پانی پینے آئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے بادسہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرم شار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا لیکن اپنے چپل ہائیں بھول گیا یہ سب تو بادسہ کی طرف سے ہوا اب فروز کو آدھی راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادسہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے اس نے گھوڑے کو تیجی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا فروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادسہ کے نالین چپر پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا فروز کا سر چکرا کر رہے گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادسہ نے اسے صفر پر صرف اس لئے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر لے فروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادسہ کے پاس واپس آیا تو بادسہ نے اسے انعام کے طور پر سو دینار دیئے فروز دینار لے کر بزار گیا اور عورت کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ توفے بھی خرید لئے گھر پہنچ کر بی بی کو شلام کیا اور کہا چلو تمہارے میکے چلتے ہیں بی بی نے پوچھا یہ کیا ہے کہاں بادسہ نے یہ نام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ بی بی جیسے آپ چاہے بی بی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے سوہر کے شات روانہ ہوئی دماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے توفی کو دیکھ کر وہے لوگ بہت خوش ہوئے فروز کی بی بی کو چھوڑ کر واپس گھر آ گیا ایک مہینہ گزننے کے بعد نہ بی بی کا پوچھا اور نہ اس کو گھر واپس بلائیا پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور ان سے کہا آپ ہمیں اپنی بہن سے گصے اور نرازگی کی وضع بتائیں یا پھر ہم آپ کو کاجی کے شامنے پیس کریں گے تو اس نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو لیکن میرے ذمہ اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہیں کیا ہو وہے لوگ اپنا کیس کاجی کے پاس لے گئے تو کاجی نے فیروز کو بلائیا کاجی اس وقت باسہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ باشہ سلامت اور کاجی صاحب کو صحیح سلامت رکھے کاجی صاحب ہم نے ایک سر سب جباغ درخت فلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹے پانی کا قوا اس سخص کے حوالے میں دیا تھا تو اس سخص نے ہمارا باگ اجار دیا سارے فل کھا لیے درخت کٹ لیے اور کوئے کو خراب کر کے بند کر دیا کاجی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ہاں تو لڑکی تم کیا کہتے ہو اس بارے میں فیروز نے جواب دیا فیروز نے کہا کاجی صاحب جو باگ مجھے دیا گیا تھا وے اس سے بہتر حالت میں میں نے اسے واپس کیا ہے کاجی نے پوچھا کیا اس نے باگ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں کیا ہے جیسے پہلے تھا انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے لیکن ہم ان سے باگ واپس کرنے کی وضعہ جاننا چاہتے ہیں کاجی نے کہا ہاں فیروز تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو فیروز نے کہا کاجی صاحب میں باگ کسی بگز یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لئے چھوڑا کہ ایک دن جب میں باگ میں آیا تو اس میں میں نے سیر کے پنجو کے نسان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ سیر مجھے کھا جائے گا اس لئے سیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باگ میں جانا بند کر دیا باست جو ٹیک لگائے ہوئے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فروز اپنے باگ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ اللہ کی قسم اس میں کوئی سک نہیں کی سیر تمہارے باگ میں آیا تھا لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا نہ کوئی پتہ توڑ سکا اور نہ ہی کوئی فل کھا سکا وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو گھر لوٹ گیا اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باگ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی فروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا نہ تو کازی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کی ماذرہ کیا ہے کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و آیال کے راج کو چھپانا کی لوگوں کو پتہ نہ چلے اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں دوستو اس واقعہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے گھر کی بات کسی دوسرے کو نہیں بتانی چاہیے اور اپنے گھر کے راز اپنے تک رکھنے چاہیے کسی گیر مرد یا عورت کو نہیں بتانا چاہیے نہ کسی رشتے دار تک پہنچانے چاہیے ناظرین آج کی ویڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے احباب اور شاتیوں کو شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل اسلامی ٹیچر روشنی کو شبکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی